سو گائز آج کی اس ویڈیو ہم سیکھیں گے کچھ اس طرح کی پروفیشنل فٹو ایٹنگ کرنا وہ بھی موبائل میں وہ بھی پکس آٹ اپلیکیشن کی مدد سے اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کی ایٹنگ تو اس ویڈیو کو لاش سیکھ ضرور دیکھنا چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے پکس آٹ اپلیکیشن میں آ جانا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح کے ایک بیک گراؤنڈ کو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو انسٹاگرام پورٹر سائز سے کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے ایک بعد اب آپ کو ایڈ فٹو پر آ جانا ہے اور یہاں سے اپنی فٹو کو ایڈ کر لینا ہے تو یہاں سے میں اپنی فٹو کو ایڈ کر لیتا ہوں فٹو ایڈ ہونے ایک بعد اب اس کے بیک گراؤنڈ کو ریمو کر لینا ہے بیک گراؤنڈ ریمو ہونے کے بعد اب اپنی فٹو کو زوم کر کے اچھے سے بیک گراؤنڈ پر ایڈزشٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے ایٹ 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 اے ایٹ 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 ای کر لینا ہے اور یہاں سے ایک بلک کلر کے بیگراؤنڈ کے پینجی گو ایڈ کر لینا ہے اور اسے ہیٹ پر ایڈزشٹ کر کے موگ ڈاؤن کر دینا ہے اور اب ایریز بیز آنا ہے اسے انو اٹ کر دینا ہے اور ریسٹور پہ آکے اس کی ہارنیس اپیس پیو کم کرنا ہے اور سائز گو تھوڑا انکریز کر کے کچھ اس طرح سے سیڈو کریٹ کر لینا ہے یہاں پر کچھ اس طرح سے درو کرنا ہے تو ایک ریلسٹیگ مو سیڈو کریٹ ہو جائے گی یہاں پر تو اس کو آپ کو ٹائم دے کے اچھے سے کرنا ہے درو تاکی پرفیکٹ لگے اس کی اپیسٹی کو کم کر لینا ہے اور یہاں سے اسے کر دینا ہے ڈن ڈن کرنے کے بعد اب آپ کو پھر سے یہاں پر ایڈ بھوٹو پہ آ جانا ہے ایڈ بھوٹو پر آنے کے بعد اب میں یہاں سے گن کے پینجی کو ایڈ کر لیتا ہوں تو اس وائل پینجی کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اپنے ہینڈ بھر کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کی اپیسٹی کو کم کر کے ایڈ ریج پہ آ جانا ہے اور یہاں سے اپنے فنگرز پر جو ایک شاپ آٹ آ رہا ہے اسے ایڈ ریج کر لینا ہے اس طرح سے پرفیکٹ لی اور اس کی اوپیسٹی کا پھر سے ایڈ کر کے اسے دن کر دینا ہے دن کرنے ایک بات اب آپ کو آ جانا ہے اسٹیکر والے پہ اور یہاں پر آٹ کر سرچ کرنا ہےенным پر لائٹ لائٹ سرچ کر لینا ہے جیسے لائٹ سرچ کروں گے یہاں پر بہت سار لائٹ کی پینجیز آ جائیں گے ہماری بیگ گرونڈ ہے وائٹ لائٹ ہے تو میں ائٹ لائٹ کے پینجیو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کی بلینڈنگ کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اوپر جو لائٹ والا watt یہاں پر ایڈجسٹ کر کے زوم کر لیتا ہوں تو ایک لائٹ کریٹ ہو جائے گی جو ہماری ہیٹ پر بھی آ رہی ہے تو بہت ریالسٹک لگ رہی ہے اتنا ہونے ایک بات پھر سے ایسٹکر پر آ کے اب یہاں پر ایک بار پھر سے میں بلیک سیرچ کر لیتا ہوں بلیک سیرچ کرنے ایک بات جو بلیک کلر کا گریڈینٹ کا فینج ہے اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے ایک بات اسے زوم کر کے اب نچے کی سائیڈ فوٹو میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ایک سیڈو کریٹ ہو جائے گی فوٹو اور بھی اچھی لگے گی اس کے بعد اسے یہاں سے دن کر دینا ہے دن کرنے بات اب ایفیکٹس پر آ جانا ہے ایفیکٹس پر آنے بات سیمپل پر آنا ہے اور یہاں سے جو ایک نمر والا ایفیکٹ ہے ڈوزر والا اسے سیلیٹ کرنا ہے اس کے فیڈ کو فوٹو کے انسوار ایڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پر میں 60 تک ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اور اسے مرز کر لینا ہے مرز کرنے کے بعد اسی میں آگے جو بی آر ایل پوروار لا ایفیکٹ ہے اسے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بھی فیڈ کو کم کر کے یہاں سے کر دینا اسے دن دن کرنے کے بعد دیکھیں ہماری ایڈٹنگ ہو چکی ہے تو آپ کو یہ ایڈٹنگ پورا ٹائم لے کے کرنی ہے تاکہ پھر پھر ایڈٹ ہوسکے یہ ایک ٹوٹریل تھا تو اب میں نے آپ کو جلدی سے بتایا ہے تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکر آئیونا مت بولنا دنے وال